پردھان منتری نریندر موڈی آج اپنے پانچ دیوسیے ویدیش دورے کے دوران ویٹیکن سیٹی پہنچے جہاں انہوں نے پوپ فرانسیس سے ملاقات کی اس کے بعد پردھان منتری روم میں جی ٹونٹی شکھر سمیلن میں بھاگ لیں گے اس کے ساتھ ہی وہ اس سے پہلے اپنے دورے کے پہلے دن کل پردھان منتری نے اپنے اطالفی سمککش کے ساتھ وارتہ کی اس دوران دونوں نیتاؤں کے بیچ کئی اہم مددوں پر چرچہ ہوئی وہیں پردھان منتری نے روم میں بھارتیوں سعید کئی انہیں سمدائی کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ویٹیکن سیٹی میں آج پردھان منتری نریندر موڈی اور پوپ فرانسیس کے بیچ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ملاقات ہونے والی ہے پردھان منتری وہاں پہنچ چکے ہیں پردھان منتری ویٹیکن سیٹی پہنچ گئے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹیکن سیٹی جو ہے وہ ایک الگ سمپربو راستر ہے اور پوپ فرانسیس اس کے سر وہ چنیتا ہے پردھان منتری نریند موڈی اٹلی کے پردھان منتری ماریو داگری کے نیمنترن پر سولہ میں جی ٹوینٹی شکھر سمیلین میں حصہ لینے کے لیے تین دنوں کے اٹلی کے دورے پر ہیں تو ہم آپ کو اس وقت یہ تازہ خبر تازہ اپ ڈیٹ کی پردھان منتری ویٹیکن سیٹی پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی اکشانوں کے بعد ان کا پوپ فرانسیس کے ساتھ ملنے کا کاریکرم ہے بہت ہی مہتوپون یہ ملاقاتیں ہوں گی بہت ہی مہتوپون یہ کاریکرم اور آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب پردھان منتری ویٹیکن سیٹی پہنچے ان کا وہاں سواگت کیا گیا جب دنیا کی 20 سب سے بڑی ارث ویوستاؤں کے نیتا یہاں روم میں شنیوار اور رویوار کو ملیں گے سولویں جی ٹوینٹی سمیٹ کے لیے ان کا فوکس پرائیماریلی گلوبل ہیلتھ اور ایکنومک ریکاوری سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ اور کلائمٹ چینج پہ رہے گا the g20 nations have endorsed india's position that extensive COVID-19 immunisation is a global public good i'm also happy to share with you that we got tremendous support from the g20 nations for our suggestion on mutual recognition of travel documents including testing and vaccine certificates پردان منتری نریندر موڈی اپنی انٹرونشن پر کلائمٹ چینج کا مدہ زوروں سے اٹھائیں گے بھارت انٹرنیشنل سولر آلائنس کو لے کے فرنٹ لیڈر رہا ہے بھارت کے پریاد سے انٹرنیشنل سولر آلائنس بنا تھا دوسرا اپنے ambitious targets جو بھارت نے اپنے لیے set کیے ہیں renewable energy میں اس کو بھی showcase کرے گا پردان منتری اس بات پر بھی زور دے سکتے ہیں کہ جو developed world ہے وہ climate financing اور technology transfer پر دھیان دے اور اس پر ایک action oriented plan لے کے آئے کووڈ پردان منتری اپنا بھارت کا track record سو کروڑ لوگوں کو vaccinate کرنا اور global production hub جو بھارت بن چکا ہے اس کی بات کر سکتے ہیں second wave سے پہلے بھارت نے بہت سارے ملکوں کو vaccines provide کی تھی اور اب بھارت جب اپنے لوگوں کو بہت تیزی سے vaccinate کر رہا ہے بھارت ویشوک ذمہواری دوبارہ ایک بار پھر سے لینے کو تیار ہے our efforts in building more consensus and building back the support of all the developed nations towards resilient supply chains and faster recovery of vulnerable economies of low income and developing countries has been widely appreciated by other G20 members and we shall continue to represent the voice of the low and middle income countries